اسلام علیکم فوڈ گوڑ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید آج ایک نئی وڈیو کے ساتھ آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر چنوں کے ساتھ یہ جو سفید چنیں ہیں ان کے ساتھ اگر ایک مرد یہ ایک چھوٹی سی چیز اگر استعمال کر لے تو یقین کریں عزو میں اتنی طاقت آئے گی کہ یقین کریں کہ آج دن سے اگر آج آپ استعمال کر رہے ہیں تو آج ہی دن سے آپ کا عزو خود بولے گا کہ آج اس کو صحیح خوراک ملی ہے اس کے پھلنے بھولنے کے لیے اس کے لمبائی کے لیے اس کی سختی کے لیے جو خوراک چاہیے تھی وہ آج اس کو مل گئی ہے یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ایک مرد کو اتنا زیادہ فائدہ دیتی ہے یہ چیز کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دس گھوڑوں جیسی طاقت ایک مرد کے اندر لاسکتی ہے چنوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز ہے بلکل چھوٹی سی چیز وہ اگر آپ کھا لیتے ہیں تو اس کا کمال آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا تو وڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ فود گوڑی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ جو بھی وڈیو ہم اپلوڈ کریں آپ تک نوٹفیکشن کے ذریعے بہ آسانی پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں وڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیز شامل ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک چمچ صرف چنوں کی یہ جو سفید چنیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پانی میں بھگو کر آپ نے ایک گلاس پانی میں رکھ دینی ہے اس کے بعد جب آپ صبح اٹھیں گے اس کو چوبیس گھنٹے تک آپ نے بھیگا رہنے دینا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد جب آپ اس کو نکالیں گے چنیں آپ نے الگ کر لینے ہیں پانی کے اندر آپ نے پھر ایک چمچ کالے تل آپ نے لے کر اس کو باریک پیس کر وہ اس کے اندر مکس کر لینا ہے شامل کر لینا ہے اس کے اندر چینی اور شکر وغیرہ شامل بالکل نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے جب اس کو اچھے طریقے سے کالے تل کو ملائیں گے جو پیسے ہوئے پانی کے اندر اس کے بعد اس کو چھان لیں گے تو وہ جو پانی بچ جائے گا اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو چنیں بھیگے ہوئے ہوں گے نرم ہو چکے ہوں گے وہ چنے آپ نے چبا کر کھا لینے ہیں آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس کی طاقت آپ کو اتنی زیادہ مل جائے گی آپ نے نسخہ سن لی ہوگا آپ کو خود اس کی طاقت کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس کے اندر کتنی طاقت پائی جاتی ہے ایک مرد کے لیے بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں میں اس لیے بتاتا رہتا ہوں سادہ آسان چیزیں استعمال کرو کیونکہ بہت بڑے بڑے حکمہ نے یہ اپنے فرمان میں جاری کیا ہے کہ سب سے بہترین حکیم وہ ہے جو آپ کو خوراک کے ذریعے علاج کرے آپ کا اس بات کو سمجھیں میں خوراک کے ذریعے آپ کا علاج کرتا ہوں نہ کہ عدویات کے ذریعے خوراک آپ کی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں عدویات آپ کی صحت کے لیے بری ہوتی ہیں اس چیز کو سمجھیں تو یہ تھی آج کی وڈیو امید رکھتے ہیں وڈیو اچھی لگی ہوگی وڈیو پسند آئی ہے دوسرے حباب کے ساتھ شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے صرف اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں ملتا ہوں کل اسی طرح کی کسی بہترین وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ